اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آوال کشمیر کے ساتھ ظاہور رشید آپ کی خدمت میں آذر ہے کیٹو ٹی وی کی یہ ہمیشہ سے کوشی رہی ہے کہ جو بھی آدارے اور تنظیمیں ملکی مفاد کے لیے ریاستی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں انسانی حقوق کی بادیابی کے لیے کام کرتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آئی لائٹ کیا جائے اور ان کے جو معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائے جائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ آدارے یہ تنظیمیں کس طرح کام کرتی ہیں آج کے احوال کشمیر میں ہم آپ کو میرپور کی ساب سے بڑی بار میرپور ڈسٹرک بار جو ہے اس کے جو نو ملتخیب ہوتے دارانے ان کا تعرف بھی کرائیں گے اور ان سے یہ جانیں گے کہ وہ ان کے آگے جو آدار کیا ہیں اور وہ ملکی ملکی اور ریاست کی کس طرح خدمت کریں گے اور اپنی کمیونٹی کی کس طرح خدمت کریں گے شہری حقوق جائیں ہیں ان کی بادیابی کے لیے کیا کام کریں گے تحریک عزادی کشمیر کے لیے بھی ان سے بات چیت کریں گے تو جو نو ملتخیب عددارانے ڈسٹرک بار میرپور کے سب سے پہلے میں کیٹو ٹی وی کی طرف سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ جو پینل جیتا ہے بہت باری لیڈ سے جیتا ہے اور انہوں نے جو ہے یہ ووٹ لے کر یہ ثابت کیا ہے واقعہ تن یہ جو ہے وکلا کے نمائندوں کے طور پر سامنے آئے تو میں سب سے پہلے سیکٹری لائبریری ہیں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں یہاں پر ووکلا کی اکسا یونس چودری ایڈوکیٹ ان سے یہ جانوں گا کہ آپ جو ہے اس فیلڈ میں آئی ہیں وقالت میں تو آپ نے کیا محسوس کیا ہے اور آپ خواتین کے حقوق کے لیے کیا کریں گی اور جو یہ آپ کو عدد دیا گیا ہے ذمہ داری دی گئی ہے اس حوالہ سے آپ کیا کام کرنے کی جو ہے وہ تمناہ رکھتی ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جسے بار ایک بہت بڑی بار ہے جس نے مجھے اس عہدے کے لیے چوز کیا اور سیکٹری لائبریری کا عہدے کے لیے مجھے چوز کیا اور میں آپ سب کا اپنی اس بار کا حاستوں پر شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی خوصلہ حوضائی کی میری جو سینئر ممران تھے اس بار کے اور میری بہنیں تھی فیمل وکلا تھی انہوں نے مجھے اپنا قیمتی ووٹ دیا اور اس قابل سمجھا کہ میں اس بار کے لیے کچھ کر سکوں سیکٹری لائبریری کی میں امیدوارا ہوں لیکن میں فیملز کی نمائنگی کر رہی ہوں میں چاہوں گی کہ میں فیملز کے لیے جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے ان کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ چاہیے ان کو یہاں پہ آفس کی بہت ضرورت ہے ان کی آفس کے لیے بہت قیم کروں گی اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ان کے لیے گھر ہونے چاہیے بکوز یہاں پہ ہوسٹل میں بٹیاں رہتی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے گھر ہو یہاں پہ وہ اپنا گھر کی یہاں ان کے لیے بہت ضروری ہے اور جو جہاں جہاں میری فیملز کے لیے مسائل ہوں گے تو میں اس کے لیے اپنی آواز بلاند کر رہوں گی اور میں اپنی اس پوری بار کی دوبارہ سے اگین میں ان سے یہی ان کے لیے میں آئی تنگ میرے الفاظ نہیں ہے بلیسنگ ہے میرے لیے کہ انہوں نے میرے پر اعتماد کیا مجھے اپنا قیمتی ووٹ دیا اور مجھے آج میں اس سیڈ پہ بیٹھی ہوں میں مجھے بہت ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اب سب کا بہت شکریہ اس میں بار کا بہت شکریہ جی اکسا یونس چوہدری بار کا شکریہ ادا کر رہی ہیں اور یہ ان کا یہ اہم ہے کہ یہ جو خواتین وہ کلائیں ان کے عقوب کی بادیابی کے لیے اور جو ان کو یہاں پر مسئلے مسائل در پیش ہیں وہ ان کے حال کے لیے جو اپنا کردار ادا کریں گی تو ابھی ہم آتے ہیں جی ادھر سیکرٹری نشر و اشاعت ہیں ما شاء اللہ انہوں نے بہت جو ہے وہ لیڈ سے کامیابی اصل کی ہے دانیال خادم ایڈوکیٹ تو ان سے یہ جانیں گے کہ دانیال صاحب یہ آپ پر جو ذمہ داری آئید کی گئے یا سیکرٹری نشر و اشاعت کی آپ کا یہ ایک مجلہ بھی ادھر سے نکلتا ہے مقالمہ کے نام سے اس کے لیے آپ کیا کچھ آپ کے اداف ہیں وہ کیسے اس کو آپ مینج کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کہ جو نوجوان وقلہ ہیں ان کے لیے کیا آپ کے ذہن میں ہے سب سے پہلے میں آپ کے چینل سے بھی نوجوان وقلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر بقیہ ٹیم اس پر اعتماد کا اظہار کی ہے اور چودرشکی زمان صاحب کی دیرے قیادت یہ ایک ٹیم مطیب ہوئی ہے وہ انشاءاللہ یہ بار کے نوجوان وقلہ کے لیے مسالی کردار ادا کرے گی میرا عوضہ چونکہ نشر و شاد ہے اور یہ جو عوضہ ہے یہ میڈیا کے ہی مطلق ہے وہ میڈیا جو معاشرے کا ایک اہم ستون ہے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی جو بار کی نمائندگی ہے وہ انتہائی مصبت طریقے سے جو ہے وہ نمائند کردار ادا کرتے ہوئے ادا کروں ان کا بھی جو جذبات ہیں یہ ایک وقلہ برادری کے لیے اور شہرین کے لیے کام کرنے کی جو ہے وہ ایک امانگ ان میں دیکھی جا سکتی ہے تو آگے ہم چلیں گے سیکٹری فانانس ہیں اسن اسلم جرال صاحب ان کے پاس کہ وہ کیا کہتے ہیں جی اسن اسلم جرال صاحب آپ کی ٹیم کے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے انٹرویو کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہوئے سال دوزار چوبیس پچیس کے الیکشن میں میں بطور امیدوار سیکٹری فائنینس تھا مجھے جو عزت محبت اور پیار دسٹرک بار میرپور میں محسوسہ رکی نے بار سے ملا اور اکثریت نے مجھے ووٹ دے کر کامیاب کروایا مجھے پر اعتماد کا اظہار کیا تو آپ نے جیسے بات کی کہ ہم شہریوں کے حقوق کے لیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور میری پوری ٹیم جس میں مجود جناب صدر صاحب ہیں نائب صدر صاحب ہے سیکٹری جنرل ہیں جوائنٹ سیکٹری صاحب ہیں اور دیگر جو ہمارے منتخب امیدوار ہیں انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم شہریوں کے حقوق کے لیے انشاءاللہ صفحے اول پہ کام کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ شہریوں کے حقوق کے لیے کام کریں گے اور جہاں تک بات آزادی آزادی کشمیر کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹرک بار میرپور ایک فورم جس نے ہمیشہ آن تحریکی آزادی کشمیر کے لیے ہر جگہ پہ اپنی آواز کو بلند کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اور میری پوری ٹیم آزادی کشمیر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تمام طرح صلاحیتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس آواز کو ہر جگہ پہ انشاءاللہ بے تطریقے سے بلند کریں گے اور جہاں تک موززہ رکین بار نے اپنا قیمتی ووٹ دے کر مجھے منتخب کیا انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک وقلہ کے مسائل کا معاملہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ینگ وقلہ ہیں اور ہم ان کو بہو بھی طریقے سے جانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ بہتر طریقے سے جو نوجوان وقلہ ہیں ان کو ڈیفرنٹ قسم کے مشکلات ہیں فائننسلی کنڈیشنز ان میں مشکلات ہیں کافی اور جو چیمبرز کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے یہ تھے اسلام جرال جنہوں نے بہت احسن انداز میں اپنے معاملات سامنے رکھے اور آپ نے فرائد کی بجاوری کے لیے ان کا آزم جو ہے آپ کے سامنے آئے تو اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر لوں گا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آدھر ہوں تو جوائنٹ سیکٹری ہے میرے ساتھ محمد فرقان علی اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ فرقان علی جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ لیڈ لی ہے ان تمام عدداران میں تو ان کو اس حوالہ سے مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے باری لیڈ لی ہے اور ان سے یہ میں پوچھوں گا کہ آپ کا نوجوان ہے اور نوجوان وقلہ کے لیے آپ کا کیا کردار رہے گا اور آئندہ جو آنے والے معاملات ہیں آپ جو اپنی ٹیم کو کس طرح لے کر چلیں گے بریکیٹ ٹی وی چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا میں حد نوجوان ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جو ینگ سٹر لائرز یہاں پہ آتے ہیں انہیں کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو ینگ لائرز ہوتے ہیں ان میں اور صدر صاحب یا ہمارے جو جنرل سیکٹری صاحب ہوتے ہیں ان میں ایک ایج گیپ ہوتا ہے اور وہ اپنی آواز اس طرح سے ان تک نہیں پنچا سکتے اور ایک ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں جوئنٹ سیکٹری میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک سیڑھی ہوتا ہے کہ جس پہ وہ اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں اور شیئر کرنے کے بعد میں ان کا ان کی آواز بننے کوشش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو بھی جملہ مسائل ہیں ان کے وہ جناب صدر یا جنرل سیکٹری ان کے گوش گزار کرا کے جو ان کا ممکن حل ہو وہ نکال کے جتنی آسانیاں پیدا کر سکیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یونگ لائرز کے لیے جو حدمات ہماری ہوں وہ ان کے لیے سار انجام دے سکیں فرقان صاحب نے آپ کے سامنے آپ نے معاملات رکھے تو میں آپ سیکٹری جنرل ہیں چودری محمد بشیر تبسم ایڈوکیٹ ان سے مخاطب ہوں گا اور ان سے یہ پوچھوں گا کہ جنرل سیکٹری کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں بار اسوسییشن کے والے سے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ جو ہے وہ کیمونیٹی کو لے کر چلتے ہیں شہری مسائل پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے تو میں یہ آپ سے جو تحریک ازادی کشمیر کے والا سے آپ سے پوچھوں گا کہ اس پر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کس طرح جو ہے وقلا کو جو ہے لے کر چلیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیٹو چینل کی ٹرانزمیشن پوری دنیا میں جو دیکھی جاتی ہے زہورشید صاحب آپ کی یہاں آمد پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے میں جو اس بار کا سیکٹری جنرل منتخب ہوا میں اپنے جو یونائٹر لائر گروپ ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ازاد کشمیر کی سب سے بڑی بار جو ہے ایک بڑی عظیم بار ہے یہاں عظیم وقلا پر مشتمل بار ہے یہ جو اس میں مجھے سیکٹری جنرل کا امدوار انہوں نے دے کے جس میں میں الیکشن کنٹیسٹ کیا اور میں باری منڈر لے کے انشاءاللہ میں نے الیکشن جیتا ہے اور انشاءاللہ جو توقعات نوجوان وقلا کی ہیں یا شہریوں کے مسائل کے حوالے سے ہیں وہ میں ان سے باخوبی واقع ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ بار کے تمام اجلاس میں جو گزشتہ جتنے بھی عرصہ وقالت میں جب میں نے شروع کی یہاں دو دار آٹھ میں تو میں تمام اجلاسوں میں پیش پیش رہا شرکت بھی رہی جس میں جناب خود دیکھتے بھی رہے اور ہر چوک چراؤں میں میں جہاں جا کے میں نے جلوس میں مجھا مجھا رہا چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا شہریوں کے حقوق کا مسئلہ ہو یا وقلا کے معاملات کا مسئلہ ہو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نوجوان وقلا کے مسائل ہیں کیونکہ ان کی ریعاش کا مسئلہ ہے اور ان کے چیمبرز کا مسئلہ ہوتا ہے جو ویری امپورٹنٹ جو معاملہ ہوتا ہے بار کے اندر وہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہم نے اس کے علاوہ جو ہے شہریوں کے مسائل بھی انشاءاللہ ہمارے صدر صاحب ویری کمپیٹنٹ ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے پورے یہ بھی نظر دیکھیں گے کہ کسی شہری کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی انسانی حقوق کے لیاز سے بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ بار کی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھے اور اس پر کنٹرول کریں انشاءاللہ اس میں آپ کو کمی محسوس نہیں ہوگی اور ہم آنے بھی نہیں دیں گے کہ ہماری بڑی انرجیٹک ٹیم ہے جو ہمارے لیکٹو کے آئے ہیں اور جو وکلا کے چیمبر کا معاملہ ہے وہ بھی ایک درینہ مطالبہ ہے وہ یہ ختم نہ ہونے والی بات ہے کیونکہ تعداد جو باہر کے اندر ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے اور یہ ہر وقت یہ ضرورت ہوتی ہے اور ریاشی جو کالونی کا معاملہ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کی جائے گی کیونکہ دور دراز سے جو وکلا آتے ہیں اور ان کے لیے ریاش ان کے لیے ضروری ہے بے شمار لوگ جو ہمارے نوجوان وکلا ہیں وہ رینٹ پے کر رینٹ کرنے سے مجبور بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے میں نے ہمیشہ آواز بلند کی اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم چھن کے لہیں گے میرا یہ نہ رہا بھی رہا چاہیے انہوں کے باہر رہا یا جسی جگہ پہ جناب اس لحاظ سے بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کشمیر کے معاملے کو جناب اپنے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ مل کر اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر جناب بارپور ہم اس کو چلائیں گے اور شہریوں کے حقوق کے حوالے سے جب کسی جگہ پہ کوئی مرلائے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے بے اوپر نظر رکھیں گے اور کیونکہ سیکرٹی جنرل اور صدر کے اوپر اور تمام کیابنٹ کے اوپر باری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایک سال یہاں جو ہمارا گزرنا ہے اور اس میں ہم یہی چیزیں دیکھیں گے جو ہمارا رائٹ بنتا ہے اور ہماری ذمہ داری بنتا ہے چوئی صاحب ایک یہاں پر میں آپ کی قطع کلامی کروں گا ایک چھوٹا سا سوال رکھوں گا آپ کے سامنے کے ڈسٹرک بار کی جو آپ کی پیش رو جو تنظیم تھی انہوں نے شہریوں کے جو تحریک چلائی شہریوں کے حقوق کے لیے اس پر جب یہ تحریک کا اختتام ہوا یہاں پر وزیراعظم صاحب آئے تو اس میں ایک بات جو ہے پروپگنڈا کے طور پر سامنے آئی کہ خدا نہ خواستہ میر پر بار جو ہے وہ بھک گئی ہے اور تیس لاکھ میں سودا کر لیا ہے تو اس پر کیا حقیقت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بلکل یہ بات جھوٹ ہے کوئی بار جو بھی کی نہیں ہے کیونکہ بار کے جو معاملات میں جو پریمی نسٹر آئے جب سابق پریزیڈنٹ صاحب نے یہاں ان کو دعوت دی تو انہوں نے اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لے کے دیا ہوگا لیکن جو وہاں تیس لاکھ بات ہوئی جو انہوں نے انانس کیا وہ سابق جو پرامی نسٹر تھے سردار تنویر علیہ صاحب نے انہوں نے ساٹھ لاکھ جو انانس کیا تھا اور اس میں سے تین لاکھ تیس لاکھ وہ دے گئے تھے اور جو ہے باقی تیس لاکھ رپیہ تھا وہ پریزیڈ پریمی نسٹر صاحب نے وہ علان کیا تھا اور دوسری جو کالونی کا جو ایشو تھا وہ پہلے سے ہمارا ایک معاملہ ہے جو وکلا کا جو دھرینہ مطالبہ ہے کہ وکلا کی کالونی ہونی چاہیے اس لحاظ سے میں اس پہ کوئی بلیو نہیں کرتا ہوں کہ جو شہریوں کے جو معاملات ہیں یا جنہوں تنظیموں نے یہ بات کہی میں کہتا ہوں کہ اس کو میں ریفیوز کرتا ہوں کہ بار کبھی بھی بھیک نہیں سکتی یہ وہ بار ہے یہ بڑی عظیم بار ہے اس سے آپ کی بڑی عمر ہے آپ خود دیکھتے رہے ہیں جس میں جسٹس عبدالمجید ملک جیسے لوگ اپنے خالق انصاری صاحب جیسے لوگ اور بڑے یونس رکفی صاحب جوڈشتری کے اندر بھی اور اکامت کے اندر بھی لوگ آج ہمارے موجود ہیں جن کا ان کا ہمیشہ اس بار کے ممبر بھی رہے اور اس کا ان کا رول بھی رہا اس لحاظ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بار یہ بار ہی نے سٹینڈ کیا کیونکہ میں نے اجلاسوں میں بھی سپیچ کرتا رہا بار نہ سٹینڈ کرتی تو میں کہتا ہوں کہ شہریوں شہری جتنی تنظیمیں ہیں یہ آپ اس میں اتنی تقسیم ہے نا کہ وہ سٹینڈ کار ہی نہیں سکتی اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ صرف پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ جوٹھی باتیں کہیں گے بار بک نہیں سکتی بار کا ایک اپنا مقام اور ڈگنیٹی ہے بار کبھی بھی بک نہیں سکتی اور یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے یہ غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے یہاں پر میں لوں گا ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں تو صدر کے بعد جو ایک بڑا عوضہ ہے نائب صدر کا اور اگر صدر صاحب نہ ہوں بار میں یا کسی بھی تنظیم میں تو اس کی جگہ نائب صدر ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سردار محمد شکیل خان ایڈوکیٹ جو ڈسٹرک بار میرپر کے نائب صدر منتخب ہوئے ہیں ہم انہیں مبارک باد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے یہ سوال رکھیں گے کہ آپ مطلب ہے نوجوانوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور بزرگوں کی بھی تو ان دونوں طبقات کو کس طرح لے کر چلیں گے اور اس کے ساتھ آپ یہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ رٹھو آریام بریج کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے اس بار اسوسییشن کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ بھی اٹھایا گیا تھا اس پر موجودہ صورتحال کیا اور وہ کہاں تک پہنچا یا اس تحریک کو آپ کیسے لے دیکھتے ہیں اور آگے اس کو کیسے بڑھائیں گے جسٹرک بار اسوسییشن میر پر کی جتنے بھی جو ہے نا یہ مسائلیں ہم بڑے بہ خوبی طریقے سے جانتے ہیں چونکہ عرصہ ستارہ اٹھارہ سال سے میں جو ہے نا اس بار میں میں پریکٹس کر رہا ہوں تو یہ جو وکیل کی ایک ڈگینیٹی ہے ایک اس کا جو وقار ہے جو دسٹرک بار اسوسییشن میر پر کی یہ جو شان ہے اس کو بالا رکھنے کے پوری طریقے سے ہم کوشش کریں گے اور دوسری بات جو ہے نا یہاں جو بات ہے نا یہ شہریوں کے حقوق کی تو اس اس ان کے ساتھ بھی جانا پوری قوت کے ساتھ جانا ہم جلنے کی کوشش کریں گے جو بھی ان کے جو مسائلیں سیول سوسیٹی کے ہیں شہریوں کے ہیں تاریخ ازادی کشمیر کے لیے ہم سٹوڈنٹ دور سے جانا یہ کام کر رہے ہیں یہ جو تاریخ ازادی کشمیر کے لیے سٹوڈنٹ دور سے کام کر رہے ہیں یہ جو اس کے لیے بھی جو ہے نا اللہ تعالی نے جو ہے نا ہمیں یہ عزت دی ہے ہمیں یہ آنر دی ہے ہمارے ہم اپنے عوضے کے مطابق کشمیر کے لیے جو ہے نا یہ پوری طاقت کے ساتھ جانا یہ کام کریں گے جہاں جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ وہاں پر پانچنے کی کوشش کریں گے تیسری بات کی یہ ہے کہ آپ نے یہ رٹھ ہوا تو اس کے لیے بھی جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو حدورہ کام ہے حکمتی سطح پر بھی جہاں کہیں بھی ہوا اس کو جو ہے نا یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کریں گے یہ جو ایک کروڑو اور بھرپے کی اخراجات پہلے سے ہو چکے ہیں یہ تھوڑے سے رہتے ہیں اس کے لیے جو بھی انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے یہ تھے سردار محمد شکیل خان ایڈوکیٹ جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں جو ہے بار کی نمائندگی کی تو اس کے بعد آخر میں میں جناب صدر بار جو ہے چودری شکیل الزمان ایڈوکیٹ صاحب ان سے قزارش کروں گا آہ ان سے ایک دو سوال جو ہے وہ کروں گا کہ ایک تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ میری طرف سے پہلے تو آپ کو مبارک باد آہ آپ نے جو ہے وہ جو جیت جو ہے یہ الیکشن جیتا ہے اس پر کے ٹو ٹی وی کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے یہ بار اسوسییشن کی جو زیمداری آپ کے کند اوپر آئی ہے وقلا کے حقوق کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقلا جو ہے وہ شہریوں کی ایک مضبوط آواز ہوتے ہیں سیول سوسیٹی میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے تو میر پر میں جو عوامی حقوق کے حوالہ سے تحریک چل رہی تھی بجلی بلاد کے حوالہ سے اور دیگر معاملات جو ہیں اس حوالہ سے اس تحریک جو آپ اسی انداز میں لے کر چلیں گے یا آپ کی جو سٹیجدی ہے وہ اس پر کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے تمہیں کیٹو ٹی وی اور سپیچلی زہورشید صاحب آپ کے اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے بجلی والے بلاد کا سلسلہ ہے تو ظاہر ہے ہر چیز ایک مشاورت سے کی جاتی ہے میں بالکل اپنا پورا ایک اجلاس طلب کروں گا وقلا کا وہاں پہ بیٹھ کے ہم یہ سٹریٹیجی کریں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح چلانا ہے کیونکہ وکیل جو ہے وہ ایک اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ اپنے ایک پیرامیٹر کے اندر گھومتا ہے اس نے لیگل ایڈ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ لیگلی اس کے کیا کانسیکوینس ہے ہم نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے اس تحریک کو اور بہتر طریقے سے ہم اس کو چلائیں گے انشاءاللہ اور مشاورت سے چلائیں گے اور مشاورت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی ایک کیبنٹ ہے پھر اس کے بعد میرے پاس جو ہے مجھے جو منٹیٹ ہے وہ نائن ہنڈرڈ وکیل ہیں ہمارے جو اور یہ ڈسٹرک بار میرپور ہے ازاد کشمیر کی سب سے بڑی بار ہے اور اس کے لیے صدر کا منتخب ہونا میرے لیے بہت بڑی احزاز کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پوری ٹیم اور اپنے پوکلا کے ساتھ لے کر اس تحریک کے ساتھ ہم چلیں گے اور جو بھی کام کریں گے مشاورت سے کریں گے مشاورت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا ہاں ایک پیرامیٹر ہوتا ہے اس کے اندر ہی جو گورمیٹ ہے وہ بھی ہماری ہے وہ نہیں ہے کہ گورمیٹ ہماری نہیں ہے یا کوئی وہ باہر سے آئے ہوئے وہ بھی ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے اور مشاورت کے ساتھ جو بھی ممکن ہو سکا اور جس ساتھ ہو سکا لوگوں کو ریلیف دلایا جانا ہوتا ہے یہ ریلیف دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو لوگوں کے ظاہر ہے ہم تو مسائل جو ان کو ہوتا ہے انہی پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیشری ہوتی ہے اس کے تحت بھی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے کوٹ ہیں کوٹس کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے سو ہم اس کو پہلا جو اجلاس میں طلب کروں گا اس میں اسی کو رکھا جائے گا اور یہی میری پرائیٹی ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا سدر صاحب یہ بتائیں کہ جو تحریک آدادی ہے کشمیر کے ایک آرصہ پچھتر سال سے جو ہے وہ جاری ہے اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں اس پار وہاں پر ظلم و ستم کی جو ہے ایک داستان رقم ہو رہی ہے یہاں پاریوں میں یکچیتی بھی پچھلے دنوں بنایا گیا ہے تو آپ تحریک آدادی ہے کشمیر کے والا سے آپ کا ایم کیا ہے اور کس انداز میں اس کو لے کر چلیں گے اس پر کس قسم کا لائے عمل تیہ کریں گے آہندہ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریاست آداد یمو اور کشمیر ہے اس کا ہر شہری جو ہے وہ اس تحریک کا حصہ ہے وہ ہمارا ایک وجود ہے وجود کو کیسے علادہ کیا جا سکتا ہے وجود کو علادہ نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ تحریک کو مزید یہ پچھتر سال ہو گئے ہیں جو ریزولیشن جو ہے یہ یو اینو کے جنڈے پہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور اس کے لیے برپور ہم آواز بھی اٹھائیں گے اور جو ظلم و ستم وہاں پہ کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے وہ تمام چیزیں اس کے علاوہ جو پیلٹ گنز ویرہ تھی اس سے انہوں نے عورتوں کو بچوں کو ان کی نظریں بھی ختم ہو گئی ہیں ان پہ جو تشدد کیا گیا اس کو ہم پر پور طریقے سے کنڈمٹ کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ خدا رہا آگے آئیں اور جو یو اینو نے ریزولیشن پاس کی ہوئی تھی اس کے مطابق انہیں right to self determination کا حق دیا جائے یہ ہمارا اور میرے بھائیوں کا حق ہے اور ہم اس حق کو لے کے انشاءاللہ لیں گے اور انشاءاللہ ہمیں یہ ملے گا عالمی اداروں سے صدربار association یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالہ سے توجہ دیں اور کشمیروں کے جو بنیادی حقوق ہیں غصب ہوئے ہوئے ان کو بادیاب کروایا جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ شہری مسائل پر وہ کلا برادری جو ہے وہ انتہائی یہ جو نئی تنظیم بنی ہے مترک اور معاملات کو لے کر چلنے کا عظم رکھتی ہے تو میں ان تمام اباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے اور ہم سب خیر و آفیت سے رہے آسانیاں رب تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اس کے ساتھ زہور شید کو دیجئے اجازت خدا حافظ